ان کے فیصلے ہیں یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو بالکل نہیں عدالت میں آنا چاہیے تھا جس میں ایک عورت کی نجی زندگی کے بارے میں ایک قریدنے کی کوشش کی گئی ہے جو کہ ہمارے اسلامی نقطہ نظر سے بھی مقروبات ہے ہمارے قانون میں بھی یہ مقروبات ہے تو آج ہم نے بڑی تفصیل سے تمام جو فیصلے ہیں ماضی کے سپریم کورٹ کے شریعت کورٹ کے وہ عدالت کے سامنے رکھے اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے عدد کا ہماری جو گوائی ہے ہماری جو پیزشن ہے وہ اپریل دوہزار سترہ میں دلاکوز ہو جکی تھی اور یکم جنوری دوہزار اٹھارہ کو دوسرا یہ نکاح ہوتا ہے کسی صورت بھی اس نکاح میں کوئی سکم نہیں تھا اور یہ ایک منگھڑت کیس ایک سال کے بعد بنایا گیا خابر مانکہ کے ذریعے اور اس کی وجہ جو ہے سب کے سامنے ظاہر ہے گوھر صاحب نے جیسا کہ کہا کہ یہ ایک سیاسی حربہ ہے اور یہ سیاسی حربہ انشاءاللہ ناکام ہوگا لیکن مرکزی اپیل میں اور معاملات ہوتی ہیں وہاں صرف اتنا کہا ہے عدالت نے کہ چونکہ مرکزی اپیل کا فیصلہ ہونے والا ہے اس لیے ہم ظاہر کو معتل نہیں کرتے اس لیے انشاءاللہ ہم نے امید ہے امید ہے بہت شکریہ سلمانہ کرم راجہ چیئرمند تحریک انصاف پانی پی ٹی آئی عمران خان کے وکیل اور بشا بی بی کے وکیل جو عدد میں نکاح کیس میں کچھ دیر پہلے عدالت میں پیش ہوئے پیریسٹرک گوہر بھی ان کے ہمراہ ہیں اور یہ مناظر آپ کو سیشن عدالت سے براہ راست ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکہ کی عدالت میں آج ایک بار پھر عدد نکاح کیس کی سامات ہوئی یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں پی ٹی آئی کی خواتین بھی یہاں پر اس وقت احتجاج کر رہی ہیں بہت بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کارکنان یہاں پر موجود ہیں اور اس وقت نعرے بازے کی جا رہی ہیں یہ مناظر آپ کو سیشن عدالت اسام آواز سے براہ راستے کھا رہے ہیں بارشترک گوہر یہاں سے سیشن عدالت سے روانہ ہو رہے ہیں اور ان کے ساتھ دیگر لوگ بھی ہیں بارشترک گوہر اپنے ساتھیوں سے اپنی الویدائی ملاقات یہاں سے روانہ ہونے سے پہلے کر رہے ہیں اور اب ان کی گاری یہاں سے نکل رہی ہے یمناظر ہم آپ کو اڈیشنل سیشن جج افضل مجوکہ کی عدالت کے باہر سیشن گوٹ کے باہر سے اسام آباد کی سیشن عدالت سے باہر سے دکھا رہے ہیں بہت بڑی خبر یہ ہے کہ عدد میں نکاح کیس جو ہے وہ بھی اب کچھ ہی لمحات اس میں رہ گئے ہیں غالباً بارہ جولائی کو تیس دن پورے ہو جاتے ہیں جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ مرکزی اپیلیں تیس دن کے اندر اندر ڈیسائٹ کی جائیں تیس دن کے اندر اندر کا مطلب یہ ہے کہ بارہ جولائی سے پہلے پہلے یہ بھی جو مرکزی اپیلیں ہیں ڈیسائٹ کی جانی ہے اور جیسے سلمانہ کرم راجہ سے ہم نے سوال کیا کہ جو آپ کو پہلے اسی جج کی طالت سے جو سزا مواتلی کی درخواست ہے وہ نہیں سنے گئی تو کیا آج سا لگتا ہے کہ مرکزی اپیلوں میں اب آپ کو کوئی انصاف ملے گا تو انہوں نے کہا کہ جج نے پہلے کہا تھا کہ مرکزی اپیلیں چونکہ لگی ہوئی ہیں تو اس لیے ہم نہیں ڈیسائٹ کر رہے تو وہ بہت ہوفل تھے کہ اب مرکزی اپیلوں میں ان کو انصاف میں لگائی